بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیٹوریل نمبر 26 کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج کے GWBasic کے اس پروگرام میں اس ٹیٹوریل میں ہم مختلف ویریبلز کا مین معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ مختلف ویریبلز ہم یوزر سے انپوٹ کے طور پر لیں گے اس سے بہلے کہ ہم اس پروگرام کو کوڈ کریں آئیے اس پروگرام کا فلو سمجھتے ہیں رائش جار پروگرام ٹو ٹیک انپوٹ فائف ٹائمز ان کیلکولیٹ مین اس پروگرام میں ہم یوزر سے فائف ٹائمز انپوٹ لیں گے اور ان تمام نمبروں کا ہم مین کیلکولیٹ کریں گے اگر ہمارے پاس ویریبل چند دیکھو تو عام طور پر ہم ان ویریبلز کو ڈیکلیئر کرتے ہیں اور مین معلوم کرنے کے لیے ان سب ویریبلز کو جمع کرنے کے بعد ہم پانچ پر تقسیم کر دیتے تو ہمارے پاس مین آ جاتا لیکن اگر یہ ویریبل سو کے قریب ہوں تو پھر اس کا کیا حل ہوگا کیا ہم سو ویریبلز ڈیفائن کریں گے اس سے پروگرام کی کمپلیکسٹی بڑھ جائے گی اور اس کے علاوہ مستیک ہونے کا بھی امکان کبھی ہو جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ پروگرام کو سمجھنے میں اور اس کو پڑھنے میں آپ کو بعد آزا دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے اور جی اے ڈیو بیسک میں ہمیں اس کا حل ڈیم کی شکل میں ملتا ہے اب ہم اس ڈیم کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا ایک سینٹیکس دیکھتے ہیں جی اے ڈیو بیسک میں ڈیم کا سینٹیکس کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیم یہاں پہ آپ کوئی بھی ویریابل دے سکتے ہیں میں نے اس ڈیم کا نام رکھا ہے این یو ایم نام اور بریکٹ میں آپ وہ نمبر دیں گے جتنے آپ ویریابل ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ابھی کے لیے ابھی کے لیے میں نے یہاں پانچ لکھ دیا ہے کہ ہم پانچ ویریابل ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ویورز اس پورے سینٹیکس میں یہ نم اور یہ فائف جو ہے یہ ویریابلز ہیں ابھی اس کو ہم ورچول لیول پہ جاکے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ ڈیم نم لکھتے ہیں اس کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ایک ورچول میمری سی کریٹ ہو جاتی ہے اس میمری کا نام وہی ہوگا جو آپ یہاں تفیز کریں گے اور اس میمری میں اتنے ہی بلوک بنیں گے جتنا کہ آپ یہاں پہ پیرانتھسز میں آرگومنٹ کے طور پہ آپ نمبر نمبر منشن کریں گے اتنے ہی یہاں پہ بلوک کریٹ ہو جائیں گے اب یہ کے لئے ہم نے یہاں پانچ منشن کیا تو ہماری اس ڈیم کی نم میں پانچ بلوک کریٹ ہو جائیں گے پہلے بلوک میں کوئی بھی ویلیو انسرٹ کرنے کے لئے یا کوئی بھی ویلیو وہاں سے پرنٹ کرنے کے لئے ہم ڈیم نم ون کا استعمال کریں گے دوسرے بلوک سے کونٹیکٹ کرنے کے لئے ہم ڈیم نم ٹو کا استعمال کریں گے اور اسی طرح نم ٹری اور نم فور اور فائنیلی ہم پانچمیں بلوک سے کونٹیکٹ کرنے کے لئے ڈیم نم فائیو کا استعمال کریں گے ہم یہاں پہ فرضی کچھ نمبر ان بلوک میں رکھ دیتے ہیں اور ان کو پرنٹ کرنے کی ایک کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس جو پہلی بلوک میں نمبر ہے اس کو پرنٹ کرنے کے لئے ہم پرنٹ نم ون کی سٹیٹمنٹ دیں گے اور اسی طرح تیسے نمبر تیسرے بلوک میں جو نمبر موجود ہے اس کے لئے پرنٹ نم 3 کال کیا جائے گا اور چوتھے بلوک میں جو نمبر موجود ہے اس کو پرنٹ نم 4 کے ذریعے ہم پرنٹ کروائیں گے چونکہ ہمارا آج کا ٹیٹوریل مین کیلکولیٹ کرنے کے لئے ہے تو ہم اس مین کو دیم استعمال کرتے ہوئے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس دیم میں موجود نمبر کو ہم کس طرح سم کر سکتے ہیں ویورز ٹیٹوریل نمبر 25 میں سم آف سیریز کے حوالے سے ٹیٹوریل تھا اگر آپ کو سم آف سیریز کے بارے مکمل طور پر جانکاری ہے تو آپ کو یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی اگر کسی قسم کی دشواری ہے تو آپ ہمارے ٹیٹوریل نمبر 25 دیکھیں یہاں پہ سم آف سیریز کے لئے ہم نے ایک فارمولا کریٹ کیا ہے جس میں اتنا پہلا پوشن تو بہت سمپل سا ہے اور یہاں پہ جو آخری چیز ہے وہ نم ایکس ہے نم ہماری دم کا نام ہے اور ایکس اس کو ہم لوپ کی مدد سے بڑھاتے جائیں گے اور ہر مرتبہ جیسے جیسے لوپ بڑھتا جائے گا ہمارا یہ جو دم کے بلوک ہیں یہ ایکس ہوتے جائیں گے لوپ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکس اور یہاں پہ ہمارے پاس سیون آجے گا نم ون کے جگہ سیون آجے گا سم میں اب زیرو ہے تو زیرو آجے گا زیرو پلس سیون تو ہمارے اس سم میں سیون آجے گا دوسرے لوپ میں نم ٹو میں ایٹی سکس ایکس ہو جائے گا اور لاز ٹیم سم میں ہمارے پاس سیون سیو تھا جب ان دونوں کو ایٹ کیا جائے گا تو ہمارے پاس نائنٹی تھری آنسر آجے گا اس وقت ہمارے پاس سم میں نائنٹی تھری ہے لوپ چونکہ پانچ مرتبہ چلے گا تو تیسری مرتبہ چلنے پہ نم تھری ایکس کیا جائے گا اور 55 ویلیو ہمارے پاس آئے گی اور لاز ٹیم سم میں ہمارے پاس نائنٹی سیو تھا ان دونوں کو ایٹ کیا جائے گا تو 148 آجے گا بلکل اسی طرح چوتھے لوپ میں بھی ایسا ہی ہوگا اور آخری لوپ میں بھی ایسا ہوگا آخری لوپ چلنے کے بعد ہمارے پاس سم 197 آجے گا سم اس وقت ہمارے پاس 197 ہے total variables ہمارے پاس 5 ہیں average یا main کے لیے 197 divide 5 کریں گے اور ہمارے پاس answer جو ہوگا 39.4 ہوگا آئیے ویورز اب اس program کو code کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک dim create کر رہے ہیں اور اس dim کا نام ہم x رکھ دیں گے اور اس x میں ہم 5 variables کو introduce کروا رہے ہیں ایک loop start کریں گے جو کہ 1 سے 5 تک چلے گا اور اس کے ہر مرتبہ چلنے پر ایک message show ہوگا enter the value of variables اور اس کے بعد بات user ایک input دے گا جو کہ ہماری x dim کے n block کو access کرے گی اور وہ value اس میں store کر دی جائے گی گا اس کے بعد سام آف سیریز کے لیے ہم جو فارمولا استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اسی کو استعمال کریں گے اور dim جو memory ہے اس کے ہر block کو loop کے مطلب سے access کرتے ہوئے ہم یہ فارمولا complete کریں گے next n یہ loop اس وقت تک چلتا جائے جب تک ہمارے پاس n equal to 5 نہ ہو جائے اس سب کے بعد ہم ایک variable create کرتے ہیں main equal to اور sum میں جو بھی value ہے ہمارے پاس چونکہ 5 variables ہیں اور sum میں جو بھی value ہے اس کو divide کر دیا جائے 5 print کر دیا جائے domain is main program کو end کرتے ہیں اس کو ram میں load کیا اور اب اس کو ہم execute کرتے ہیں ہم پہلی value enter کرتے ہیں 5 اس کے بعد 10 اس کے بعد 15 اس کے بعد 20 اس کے بعد 25 ہمارے program نے ہم سے 5 مرتبہ input لی ہے اور ہم نے 5 مرتبہ اس کو input دی ہے اور یہ ساری ساری input جو ہے ہماری x tim میں مختلف blocks میں ترتیب کے ساتھ store ہوتی جا رہی ہے یہ پر میں enterprise کرتا ہوں اور ہمارے پاس mean جو ہے وہ 15 آ رہا ہے اس program کو ہم دوبار execute کرتے ہیں اور اس مرتبہ ہمارے پاس mean جو ہے وہ 24 تھا تو viewers یہ تھا آج کا ہمارا tutorial ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا tutorial پسند آیا ہوگا کسی بھی قسم کی سوال کی صورت میں آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں ہمارے اس channel کو subscribe کی جئے تاکہ آپ مزید tutorials دیکھ سکیں شکریہ